پاکستان اور تاجکستان میں تعلقات کی نیچہ ہے دونوں ممالک میں سٹریٹیجک پارٹنرشپ ماہدہ وزیراعاصم شہباز شریف کی تاجک صد امام علی رحمان کے ساتھ مشترکہ نیوز کانفرس کہا تاجکستان سے تعاون کی نئی راہیں کھلیں گی پاکستان تجارت اور سرمایہ کاری کا فروغ چاہتا ہے پاکستان اور تاجکستان دونوں دشتگردی کا شکار رہے پاکستان نے ہزاروں جانے قربان کی ارموڈ ڈالر کا نقصان اٹھایا وزیراعاصم کی رشتگردی کے خلاب مشترکہ اقدامات کی پیشکش پرستین پر عالمی ادارت انصاف کے فیصلے پر عمل درامت کا مطالبہ مقبوزہ کشمیر میں بھارتی مظالم کی مضمت موجودہ تنازو الیکشن کمیشن کی غلطیوں سے آیا کیا غلطی کا ازالہ کرنے والا قانونی آپشن نہیں اپنانا چاہیے جسٹس منیب اختر کے مقصود سیٹوں کے کیس کی سماعت کے دوران ریمارکس جسٹس آتر من اللہ نے استفسار کیا کیا سپریم کورٹ کے ذمہ داری نہیں قانون کی خلاف فرضی کو دیکھے جیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کہا جو معاملہ سپریم کورٹ کے سامنے ہے ہی نہیں اس پر کیوں ٹرائم لگا رہے ہیں اٹرونی جنرل منصور عثمان آوان نے دلال دیئے سیاسی جماعتیں تب مخصوص نشیستوں کی حیل ہوں گی جب کم سے کم ایک سیٹ جیتی ہو الیکشن کمیشن نے عدالتی فیصلہ کی غلط تشریح کی سزا پوری قوم بھگت رہی ہے جو کچھ ہوا وہ الیکشن کمیشن کی دانستہ بدنیتی تھی سینیٹر ایشیب لی فراز کی میڈیا سے گفتگو بدقسمتی سے انتخابی داندی نے ملک میں سیاسی عدم استحقام پیدا کیا جب تک حقداروں کو پارلیمان میں بیٹنے نہیں دیا جائے گا عدم استحقام خط نہیں ہوگا اوپن دنیا کا زمانہ ہے جو کچھ ہو رہا ہے عبام کو جاننے دیں چیف جسٹس اسلامباد ہائی کورٹ کی دارتی ریپورٹنگ پر پابندی کا پیمرہ کا نوٹیفیکیشن کل ادم کرا دینے کی درخواست پر سماعت کے دران ڈیمارکس استفسار کیا کوئی چیز غلط ریپورٹ ہوئی جس پر پیمرہ نے نوٹیفیکیشن جاری کیا پچھلے ایک سال میں پیمرہ نے غلط ریپورٹنگ پر کتنی کاروائیاں کی ہیں میں عبام کے حقوق کا محافظ ہوں پوری دنیا کو اس حق سے محروم نہیں کر سکتا کیس کی آج پھر سماعت ہوگی لاہور ہائی کورٹ میں نئی تاریخ رقم جسٹس آلیہ نیلم پہلی خاتون چیف جسٹس نامزد چیف جسٹس سپریم کورٹ کاضی فائز عیسیٰ کی ذریعہ صدارت جوڈیشل کمیشن کا اجلاس جسٹس آلیہ نیلم کو لاہور ہائی کورٹ کی پہلی خاتون چیف جسٹس نامزد کرنے کی منظوری جسٹس شفی صدیقی سندھ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نامزد جوڈیشل کمیشن نے حتمی منظوری کے لیے معاملہ پہلیمانی کمیٹی کو بھیجوا دیا پبلک ایکاؤنٹس کمیٹی کی چیئرمنشپ کس کی سر سجے گی حکومت اپوزیشن سے راویتہ کر لیا چیئرمن پی ایسی کے لیے چار نام مانگ لیا تاریخ فضل چودی کا عمر ایوب کو خد لکھا سینئر اور تجربہ کار لوگوں کے نات دیا جائیں بامی رسامندی سے دیئے گئے ناموں میں سے ایک انتخاب کیا جائے گا حدد کے دوران نکاح کیس میں سزا کے خلاف اپیلوں کی آج پھر سماد ہوگی بانی پی ٹی ای اور بشرا بیوی کی درخواستوں پر ایڈیشنل سیشن جج افظل مسجو کا سماد کریں گے وقیل سلمان اکبر راجہ نے دلائل میں کہا خواہر مانگا کو فراڈ کا علم تھا تو وہ پولیس سے رابطہ کرتے سلمان اکبر راجہ آج بھی اپنے دلائل چاری رکھیں گے وزیراللہ علیمین گھنڈپور کو گرفتار کر کے حاضر کیا جائے انصدار دہشتگردی دالت اسلامباد نے ناقابل زمانت بورن گرفتاری جاری کر دیئے جج تاہر عباس سفرہ نے حکم نامہ جاری کر دیا اپریل کے بعد علیمین گھنڈپور پیش نہیں ہوئے تانہ آئی نائن میں اتجاج کی دوران توڑ پوڑ کا مقدمہ دلچ ہے نون فائلرز کو ٹیکس نیٹ میں لانے کا مشن حکومت نے ایپ بی آر کو وزی اختیارات دے دیئے نون فائلرز کی موبائل سیمز اور بینگ اکاؤنٹس بلوک ہوں گے ٹیکس نہ دینے والوں کا کاروبار سیل کر دیا جائے گا جائدات کی خرید و فروک پر بھی ٹیکس بڑھا دیا گیا مہنگے ہوائی سفر سے اب مسافروں کی ہوائیاں اڑیں گی ائرلائنز کے کیرائیوں میں بھاری ٹیکس آئیت امریکہ کا ون وے بزنس کلاس ٹیکٹ گیارہ لاکھ روپے ہو گیا دو طرفہ کیرائیہ تین لاکھ روپے زیادہ ہو کر دیس لاکھ روپے مقرر ون وے اکانومی کلاس کا ٹیکٹ چار لاکھ روپے کا ہو گیا دو بھئی کا بزنس کلاس ون وے ٹیکٹ چار لاکھ روپے سے وڑھ گیا نئے بجٹ میں مہنگی چیزیں مزید مہنگی درامدی اشیاء پر نئے ٹیکس اور ڈیوٹیاں آئے درامدی اشیاء پر دو فیصد سے پچپن فیصد ڈیوٹی کا نفاس پرفیومز، گھڑیاں، دھوپ کے چشمیں، سائیکلیں، دودھ کی مسنوات شہد اور خجورین ٹیکس نیٹ میں شامل جگٹس، شرٹس، اوورکورٹ، ٹراؤزرز اور جیولی کی درامد پر بھی ٹیکس، کاروں، جیپوں اور کمرشل گاریوں کی کسٹم ڈیوٹی میں سات فیصد اضافہ ایف پی آر نے سرکولر جاری کر دیا نیا بجٹ آیا مہنگائی کا توفان لائیا خوشک دودھ تین سو سے چار سو روپے مہنگا پیکٹ اکیس سو روپے سے بڑھ کر پچیس سو روپے کا ہو گیا پیمپرز کا پیکٹ ڈھائی سو سے ساڑھے تین سو روپے تک مہنگا قیمت سترہ سو روپے سے بڑھ کر دو ہزار روپے ہو گئی ٹیٹرا پیک دودھ کی قیمت پچھتر روپے بڑھ گئی ایک لیٹر دودھ کا ڈبہ تین سو ستر روپے میں فروغ ملتان میں دودھ اور دہی کی قیمتوں میں بیس روپے کلو کا اضافہ پیشاور میں بیس گلو آٹے کا تھیلہ چار سو روپے مہنگا قیمت دو ہزار روپے ہو گئی پاکستان تحریک انصاف کا بجٹ میں ٹیکس اور مہنگائی کے خلاف احتجاز کا اعلان پی جی آئی پانچ جولائی کو بان سہرہ اور چھے جولائی کو اسلامباد میں جلسے کرے گی اصد قیسر کا کہنا ہے کہ مہنگائی کے خلاف آباز اٹھانے والی ہر سیاسی جماعت کی ساتھ ہیں ایسے شفاف انتخابات کی ضرورت ہے جن سے ملک میں استحقام آئے ایک تو مہنگی پچھلی اوپر سے اوورپلی خیبر سے کراچی تک شہری چکرا کر رہ گئے کراچی میں جماعت اسلامی کا احتجاج حیدر آباد میں مشتے لفراد نے ٹائر جلا کر سڑک بلوک کر دی جیکب آباد میں دھرنا فورٹ عباس اور چشتیاں میں تاجروں کی رہ لیاں صادق آباد میں سارفین اوور بلنگ پھر گھروں سے نکل آئے حفظ آباد شیخ اپورا اور مرید کے میوابڑا کے دفاتر میں بل ٹھیک رانے والوں کا رش رہا اور دفاتر کے چکر نال لائن میں لگنے کی فکر وزیر اعلیٰ پنجاب کی دائر پر دستق آب پر ریجسٹریشن کا آخاز وجہ سے زائد نمائندوں کے ریجسٹریشن ہو چکی گاڑیوں کی ٹرانسفار برٹ سرٹیفکیٹ سمیت 65 سروسز دستیاب دستق آب کا دائرہ کار پورے پنجاب تک بڑھانے کے لیے کام جاری